اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے خاریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوز میر اللہ تعالیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دنیر سٹوڈیو دوستو مجھے بھی اپنا چینل بنائے ہوئے تھوڑا عرصہ ہو گیا میں آج آپ کے ساتھ خود باتیں ہیر کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ خریف فائدہ مان دوں گی جب کوئی بھی یوٹیوبر نیا چینل بناتا ہے تو وہ جتنے پرانے یوٹیوبر ہوتے ہیں ان کی جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ ان سے معلومات آتل ہو جائیں میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں تو آپ یقین کریں اگر آپ ایسا کریں گے تو بجائے اس کے کہ آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ ہو آپ کا ذہن الچ جائے گا کیونکہ آرہے ہیں یوٹیوبر اپنا اپنا گانا گا رہا ہے صرف اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے پورتی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور جو نیا آدمی ہوتا ہے نیا یوٹیوبر ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں مثال کے طور پر آپ چینل سیٹنگ کے بارے میں ویڈیو دیکھ لیں آپ ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھیں گے وہ آپ کو کچھ اور بتائے گا ایسا کر لو ایسا کر لو اس طرح سیٹنگ کرو ایس طرح ٹیک دکھا لو کسی دوسرے یوٹیوبر کا چینل کھول لیں اس کی ویڈیو دیکھیں وہ اپنے حساب سے آپ کو بتائے گا اس طرح کار لو ان میں یہ نہیں ہے کہ کامل باتیں ہوں گی اس کی اپنے وہ اور باتیں کرے گا وہ اور باتیں کرے گا کسی تیسرے کا کھول لیں تو وہاں بھی یہی حال ہے آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے یار میں کس کی ایک ہی بات سنو بی کی سنو کیا کروں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اس طرح ٹیک لگاؤ یہ آدمی کہہ رہا ہے یہاں پر اس طرح تھم نیز بناو اور یہ کہہ رہا ہے اس طرح تھم نیز بناو اب میں کیا کروں تو اس کا سلیوشن کیا ہے اس کا حال جو میرے نزدیک ہے جس میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو یہ یوٹیوبر بھی ار کیز ار معلومات ار بات گوگل سے حاصل کرتے ہیں کہیں اور سے نہیں لے کے آتے نہ ان کو الہام ہوتا ہے گوگل سے حاصل کرتے ہیں ایک گزرے کی ویڈیو دیکھ کر ان سے معلوم باتیں پک کرتے ہیں اور پھر پانچ سات منٹ کی ویڈیو بنا دی اور اپنی خلاصفی جاڑ کر چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھیں اور کنفیوز ہو جائیں میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے جو بھی الجن ہے وہ آپ کو گوگل پر مل جائے گی جس بات میں بھی آپ نے رسرچ کرنی ہے گوگل پر رسرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات اس کے بارے میں مل جائیں اب تو بہت زیادہ سولت ہو گئی ہے میرے کئی بھائی ایسے ہیں جن کو انگلیش نہیں آتی تو وہ الجن میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں تو اس کا بھی طریقہ گوگل نے دے دیا ہے آپ اپنے ہر پیج کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں میں بھی ٹرانسلیٹ کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھا دوں گا اگر آپ اپنا پیج ٹرانسلیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جو چیز آپ سمجھنا چاہتے ہیں اتنے اسے کو بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کیسے کرتے ہیں میں آپ کو سمجھا دوں گا تو اسی طرح یہی لوگ کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں دوستا اپنا ترام بروزر اوپن کر لیں اور کوئی بھی ایک پیج اوپن کر لیں جیسے چلیئے میں یہی اوپن کر لیتا ہوں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انگلیش میں ہے اور آپ اس کا اردو میں ترجمہ چاہتے ہیں تو آپ نے یہ کہہ کرنا ہے کہ یہ آپ کو اوپر ایکسٹینشن نظر آ رہے ہیں ترام میں ایکسٹینشن لانے کے لیے کیا طریقہ کر رہے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو سجاد ہوں گا تو یہ ہے اگر ایسٹینشن اس پر کلک کریں اور یہاں سے ٹرانسلیٹ اس پیج اس پر کلک کر لیں یہ دیکھئے آپ کے سامنے یہ اوپشن آگئے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اردو سلیکٹ کر لیں یہ دیکھئے اردو سلیکٹ کرتے ہیں آپ کا پورا پیج اردو میں ہو گیا ہے اب آپ اس کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے کچھ چھوٹے سے پیراگراف کی اگر آپ پورا پیج نہیں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ چھوٹا سا پیراگراف ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ طرح بھی میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں یہ ایک نیا پیج اوپن کریں یہاں پر لکھیں گوگل ٹرانسلیٹ یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو کر آ جائے گا یہ پہلا اپشن ہے اس پر کلک کر دیں تو یہ پیج آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں انگلیش عدود تقریبا ساری زبانیں دے گئی ہیں کہ آپ کی زبان کا ترجمہ کی زبان میں کرنا چاہتے ہیں ہم انگلیش کا عدود میں کرنا چاہتے ہیں تو ادھر انگلیش سیلیکٹ ہے اور یہ عدود سیلیکٹ ہے یہاں سے ایک پیراگراف گراف لیکٹ کر لیں اس طرح چلے بھی یہی کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے کپی کریں اور یہاں پر آپ پر پیسٹ کر دیں یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اس طرح اس کا مکمل انہوں نے ترجمہ دے دیا ہے آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور تمہیں سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ جو اوپر ایک تینچن آ رہی ہیں ان کی تو آپ نے گوگل پر لکھنا ہے یہاں پر گوگل پلے سٹور لکھ دیں یا گوگل اپلی سٹور لکھ دیں یہ پہلا پیج آ جائے گا آپ کے سامنے گوگل پلے کا اور دوسرا آ جائے گا انڈرائیٹ اپلیکیشن کا یہ موبائل کے لیے ہوتی ہے اور یہ آپ کے پی سی کے لیے ہے اس پر کلک کر دیں یہ گوگل کی ساری اپلیکیشن کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے یہاں پر انہوں نے بے شمار اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور بہت ہی کار آمن دی جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کی ایک تینچن یہاں پر کر لیں یہاں یہ انہوں نے کٹیگری دی ہوئی ہے آپ اس کٹیگری کی چاہتے ہیں اس کٹیگری پر کلک کریں تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں مثال کے طور پر آپ گیم کی چاہتے ہیں تو گیم پر کلک کریں گے تو گیم کی تمام اپلیکیشن آپ سے سامنے آٹھیں اسی طرح یہ نیچے فیملی ہے فیملی پر کلک کریں تو یہ فیملی کی ساری آ جائیں گے جو ایکسٹینشن آپ چاہتے ہیں اس پر کلک کریں گے تو یہ ایکسٹینشن یہاں پر بن جائے گی اس کو آپ یہاں سے اپن کر سکتے ہیں اسی طرح میں نے یہ ایکسٹینشن بنائی امید ہے آپ تو سمجھ آگئے ہوگی کیسے رسلٹ کرنی ہے کیسے ملش کو اردو میں کرنا ہے تو کوئی اتنی سی بات ہے اب آپ تھوڑی محنت ہو اس وجہوں کی ضرورت بجائے اس کے کہ آپ ان یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ کر کنفیوز ہو جائیں آپ خود رسلٹ کریں آپ کو انشاءاللہ ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے آپ کو پتہ چل رہے گا آپ کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے ہر چیز گوگل میں موجود ہے اور یوٹیوب کی ایل پلائن میں موجود ہے صرف رسلٹ کرنے کی بات ہے اگر آپ رسلٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کی باتیں سننے کی ایک مشہورہ اور آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ اپنا چینل پر محنت سے کام کریں اچھے چھے ویڈیو بنائیں بے شک سارا سارا دن چوبیس گھنٹے کام کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن چوبیس گھنٹوں میں سے کم کم دو یا تین گھنٹے آپ کو رسلٹ کے لئے انکالنے پڑیں گے اس میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا کوئی ویڈیو نہیں بنانے صرف رسلٹ کرنی ہے کوئی بھی ٹاپک سلیکٹ کر لیں اس پر رسلٹ کرنی ہے نئی معلومات اصل کرنی ہے خود کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے یاد رکھیں اگر آپ رسلٹ نہیں کریں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اس لئے یہ آدم بنا لیں کہ ڈیلی دو یا تین گھنٹے یا جتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں رسلٹ پر لگائیں اور خود کو اپ ڈیٹ رکھیں بس دوستو مجھے آپ سے یہی کچھ کہنا تھا اگر آپ آگے پیچھے گھومتے رہیں گے کبھی اس کی بات سنیں کبھی اس کی بات سنیں کبھی اس کی بات سنیں تو یقین کریں آپ کنفیوز ہی رہیں گے آپ کا خود کا مائن نہیں بنے لیکن اگر آپ کچھ رسلٹ کریں گے تو آپ کے ذہن کافی بہتر حالت میں رہے گا کنفیوز بھی نہیں ہوگا اور آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا بلکہ ان یوٹیوبر کے جو کینل آپ دیکھتے ہیں ان سے کئی درجے بہتر حالت اور آپ کو پھر کچھ ایسی باتوں کا بھی پتا چلے گا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا یار یہ فلان یوٹیوبر بھی یوٹ بول رہا تھا فلان بھی یوٹ بول رہا تھا اور بھی آپ کو بہت سی باتوں کا پتا چلے گا لیکن میں آپ کو یہاں بہت بتا نہیں سکتا اس لئے میرا مشورہ ہے کہ جو کام بھی کریں خود پر اعتمار کر کے کریں محنت کریں اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں اور ریسرچ کریں جو بھی آپ نے کام کرنا اور پر پہلے ریسرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کا کام بہترین طریقے سے ہوگی آپ کو کسی کی دعنمائی کی ضرورت نہیں ہے گوگل آپ کے پاس ہے جب وہ لوگ گوگل سے سب کچھ حصل کر سکتے ہیں تو ہم لوگ یا آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں محنت کرنے کی بات ہے اگر آپ محنت کریں گے ریسرچ کریں گے تو ہم بھی ہر چیز وہاں سے حصل کر سکتے ہیں بس مجھے اتنے ہی آپ سے کہنا تھا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ